تو آج کی پیاری صبح جو ہو رہی ہے بھائی چیڑ کے جنگلوں میں ہو رہی ہے اور کیا ہی شانتی اور سکون ہوتا ہے ان جنگلوں میں اور سامنے کی طرف ہو چکا ہے بھائی سنڈرائز اس طرح پیڑوں کے بیچ میں دکھائی ان دیر اچھے سے لیکن نظاریں نکل گئی آتے ہیں وہ کافی سندر سندر ہوتے ہیں لیکن دکتہ دیئی ہے کہ آج کل صبح صبح دھوند پڑھنا شروع ہو گئی ہے تو جہاں دو دو کی بھی سی بیلٹی نہیں رکھائی دے رہی اور دادا جی چلے وہیں باک کرنے دادا جی رام رام ٹھیک ٹھاگے دادا جی چلے وہ باک کرنے جیسے ہم جا رہے ہیں بھائی سکون بھائی جندگی ہے بھائی اس طرف کی تو میں آج رہا بھائی جنگل کی سائٹ گھومنے کے لیے سوا سوا اور اب یہاں پہ ایک چیز دکھاتے ہیں آپ کو یہ دیکھو یہ جب بھائیڈ بھائیڈ سپورٹ دیکھ رہے ہو نا پورے اس پہاڑ کے اوپر یہ یہ ہیں جالے مکڑی کے جالے اور بولتے ہیں جب یہ مکڑی کے جالے جمین کے اوپر آنا شروع ہو جاتے ہیں مطلب مکڑی جو جمین کے اوپر ان جالوں کو بنانا شروع کر دیتی ہے تو سردیوں کی شروعات ہو جاتی ہے مطلب بارشیں جو ہیں اس کے بعد نہیں ہوتی ہیں ایسا ہمارے بجورگوں کا ماننا ہے اور یہاں پہ جو ہے نا سنرائز ہو رہا ہے سنرائز تو کب کا ہو جگا ہے میں پہلے پہاڑ کے اوپر والی سائیڈ میں تھا وہاں سے سنرائز کافی دیر سے دکھ رہا تھا لیکن اب میں بالکل ڈاؤن لیبل پہ آ چکا ہوں تو دوبارہ سے سنرائز ہو رہا ہے میرے لیے اور اس طرف ہے یہ کناہ کھڑ میں اس پول کو کرس کر کے جو ہے اپنے گاؤں کی طرف جا رہا ہوں اور یہ دیکھو یہ جالے جو ہے نا کتنے سارے بھائی پورے پہاڑ کے اوپر تو بھائی کرتے ہیں آج کے بلوگ کی شروعات تو نمسکار دوستو سواگت ہے آپ کا میرے اس یوٹیوب اور فیس بوک پیج کے اوپر صبح صبح بلوگ پہ آئے ہیں بڑے دنوں کے بعد تو سانس پھول رہی ہے آشاء کرتا ہوں آپ سے بھی بڑی ہوں گے تو ابھی چیر کا جنگل سامنے کی طرف چھوڑ کے میں باپس اپنے گھروں کی طرف آ چکا ہوں گیا میں اس راستے سے تھا تو یہ جو گھاس کا ڈیر ہے نا اس کو بولتے ہیں تھوہ ہماری طرف یہ جو جگہ دیکھ رہی ہوں نا اس کو بولتے ہیں برڈ ہے ہماری لوکل لینگج میں جیسا کہ یہاں پہ بھی آپ دیکھ رہے ہوں کہ تھوڑے بہت گھاس لوگوں نے کاٹ کے سکھانے کے لیے رکھا ہوا ہے ویسے یہاں سے بھی کٹا ہے اور کچھ اور جگہ سے لائے ہوں گے اور پھر اس کو سٹور کیا ہوا ہے ایسے تو ایسے سٹور کرنے سے ایسا ہوتا ہے کہ جو بارشیں ہوتی ہیں اس میں یہ گھاس خراب نہیں ہوتا ہے بھاگی آپ کی طرف اس کو کیا بھولتے ہیں کومنٹ کر کے جرور بتانا کچھ ایک دیسٹک ہے وہاں پہ پیڑوں کے اوپر ایسی ایسی چیزیں بنائی جاتی ہیں اور اس طرف ہے ہمارے پریہ متر بھنٹی بھائی کا گھر پہلانی کیا کر رہے ہونے سوہر سوہر آج کل پہ ٹاکی لگائے بھائی دیوالی پہ اپنے دینیش بھائی نے اپنے ڈیڈ میں ٹکر کی مارکٹ میں بھائی دیکھ رہا ہوگا جرور دینیش بھائی کے پاس پہنچے سنتو سی ماتا کے مندر کے سامنے ایک ہارڈ ویر کی شاپ ہے وہیں پہ دینیش بھائی یا بانٹی بھائی کچھ بھی بول لو واقعی چلتے ہیں بھائی اپنے گھر کی طرف سوہ سوہ جو ہے کام بڑے ہوتے ہیں آج شبائی کی چھوٹی ہے لیکن پھر بھی بہت سارے کام جو ہے سوہ سوہ اچھے سے نپٹائے جاتے ہیں اور اس طرف جو ہے جو مکی ہے نا اس کا جو اپسیس بجاتے ہیں اس کو ہم بولتے ہیں ٹنڈا وہ بھی لوگوں نے کتنے اچھے سے جو وہ سٹور کر کے رکھ لیا ہے کچھ لوگوں نے جو روٹا بیٹر آج کے لئے نئی ٹکنلوجی آئی کے ٹرکٹروں میں اس سے جو خیت جو دیاں بھی بیج تو لگے گا تھوڑے ٹائم کے بعد جس سے کے بعد روٹا بیٹر سے خیت کی صفائی ہو جاتی ہے کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے اور کچھ لوگوں نے بھائی سردیوں کے لئے جو مکی کے تھوڑے بہت ابسیس بجاتے ہیں ان کو بولتے ہیں ہم ٹنڈو یہ جلانے کے کام آتے ہیں چلے میں آپ کی طرف ان چیزوں کو کیا بولتے ہیں کومنٹ کر کے جرور بدھانا اور اب تو کون ہی ان کو یوز کرتا ہے بہت ریر لوگ ہیں جو ایسے ایسے محنید کر کے ان چیزوں کو بچا کے سنجو کے رکھتے ہیں سردیوں میں یوز کرنے کے لئے نہیں تو سیدھا گیس اور چلے پہ بہت لوگ بہت کم لوگ جو اب کھانا بناتے ہیں بھائی جہاں تر لوگ گیس پہ ہو چکے ہیں اور سیکھنے کے لئے ایک ریٹر ہو چکے ہیں باقی آپ میری باتوں سے کتنا سہمت ہے کومنٹ کر کے جرور بتانا اور ہم اپنے گاؤں کے آس پاس پہنچ چکے ہیں ہم پہنچ چکے ہیں گاؤں میں کچھ ایک گھر اس طرف ہیں ملے لاس گھر مان کے چلو اور باقی گاؤں جو اس طرف ہے ملے ایک جنس بھک رو ہے چھوٹی سا جگہ میں ہمارا گاؤں پسا ہوا ہے باقی کبھی ٹور کروائیں گے آپ کو اندر اندر سے بھی ابھی تو باہر باہر سے نکل جاؤں گا گھر کی طرف مجھے صرف دل میں چاہتے ہیں کہ میں چاہتے ہیں میں چاہتے ہیں جب اس کیا گئی چاہتے ہیں تو وہ میں نے اپنے دوڑا دیا ہوا سب سے ہوا دوسرہ نہیں نہیں تو اس نے دوڑا دیا ہوا اور بڑی حسابہ استید جاتے ہیں میں نے اپنے بھانٹی بھائی کی فائدر جن کے میں نے آپ کو گھر بتایا تھا اور کچھ ایک گھر اس طرح سے وہیں سڑک کے یہ سڑک ہمارے گاؤں میں جب بھی ہم کسی سے ملتے ہیں بڑے بچے جو بھی ہیں سب ایک دوسرے کو راو ہستے بگیرہ کچھ نہیں رام رام بولتے ہیں اور یہ ہمارے بچپن سے مطلب سنتے آرہے ہیں ہم یہ چیز ہیں یہ نہیں کہ ہم نے حال فیلال میں یہ چیزیں سیکھی ہیں ہم گھوم گا ہم کے اپنے گھر پر گیا میں اس طرف سے تھا اور یہ کتے بگا نہیں کس کسی چپلیں لے آرہے ہیں بھائی جاتے رائم میں چلے میں آتھ بگیرہ جلا گیا تھا آتے آتے جو ہے وہ پانی گرم ہو جائے گا باقی دیکھتے ہیں باقی لوگ اٹھیں ابھی یا نہیں اٹھیں باہی ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھو بھلا میں کیسا گھومنے اور میڈم لگیں گے ساپ سفائیہ کرنے کے لئے اور رام رام جی رام رام ٹھیک تھا؟ آپ سوچ رہے ہیں اور میں کچھ سمان پروائید کرنے کیا تھا اس چکر میں پھر گھوم کے آگیا میں اور ہمارے گھر میں ایسے ہی رام رام اور انہوں شوائے کی دھون جو آپ کو کنٹینیو سنائی دے گی جب تک ہم جاگے ہوئے ہیں مطلب سوئے نہیں ہیں تب تک ہی چلا رہتا ہے اور رادہ نے جو بھی بتایا ہے بھائی کہ چھوٹی دیوالی کے آپ کو سب کو بہت بہت شوک کامنا ہے اور بڑی کی بھی کیونکہ آپ کو شاید یہ بلوگ جو ہے بڑی دیوالی والے دن دیکھنے کو ملے گا 31 دن تو آپ کو دونوں دیوالیوں کی ہاردک ہاردک شوک کامنا ہے اور آگ ہماری سوڑی بہت بچ چکی ہے اس کو صرف سے جلاتے ہیں اور کرتے ہیں پانی گرم تو ابھی وائی ڈیوٹی لگی ہے جو بھی ہم نے دن تیرس پر دیپک جلائے تھے وہ ہی کٹھے کرنے ہیں تو کومنٹ کر کے جورب بتانا کہ ان دیپکوں کو دوبارہ یوز کر لیا جاتا ہے دھوکے یا پھر ایسے ہی یا پھر ان کو جو پروائید کرتے ہیں میں نے کہیں سنا تھا کہ ان کو دوبارہ جلاتے نہیں ہیں پروائید کر دیتے ہیں یا مٹی کی گملوں میں ڈال دیں گے مٹی بن جائیں گے باقی آپ بھی اپنے اپنے رائے جرور بتانا اور اس طرح بڑے پیارے سے فول لگے ہوئے ہیں دیکھنا تھوڑے بہت نزدیک سے بتاتا آپ کو یہ پہلا پلانٹ ہے بھائی دیکھو پہلے یہ پینک ہوتے ہیں لائٹ پینک اس کے بعد یہ بائٹ ہو جائیں گے جیسے جیسے سوکتے جائیں گے اس کے بعد یہ رات رانی بولتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ آگے بھائی ریڈ کلر کے گلاب ریڈ کے بھی ہمارے بعد دو تین پلانٹ ہیں اور یہ دیکھو ایک اور لائٹ روز بہت ہی پیارا اور بھی ہیں ایک اورنج ہے ایسے وائٹ والے اور بھی پوتے لگے ہوئے ہیں بہت سارے فول جو ہم نے لگا رکھیں اور ایک دو اور لے کے آئے ہیں ہم پچھلے بلاغ میں اگر آپ نے دیکھا ہوگا تو گئے تھے ہم رادہ کے بوہ جی کے گھر میں تو وہاں سے لائے ہیں رادہ جلدی اٹھ جائے اور کوئی کام نہ ہو شیوائے کا تو ایسا کیسا ہو سکتا ہے کہ یہ صاف صفائیاں نہ کریں ابھی کپڑے دونے کا پلان بن رہا ہے بھائی بودوار کا دن تو بھائی فائنلی ٹیم جو گھر پہنچ چکی ہے پورے مطلب سڑک میں پوری میں تو نہیں ہیڈ وم سے لے کے آگے تو نیچے تائی لگا رہے تھے نیچے کی طرف تو انہوں نے ہیڈ وم تک لگایا اور آگے رادہ اور شیوائے لگا رہے تھے تھوڑا بہت کوڑا جو تھا وہ جلا دیا تھا ہم نے ابھی گھر پہنچ چکے ہیں اب گھر میں جو آئی گائے کو گوبر ایک دو دن سے اپنے شبوبائی دے گئے ہیں تو اب اس کو یہاں پہ صاف صفائی کر دی ہے اس طرف یہاں پہ لپائی ہوگی گائے کے گوبر سے تو بھائی گاؤں میں جو ہوتا ہے جب بھی کوئی شب کارے ہوتا ہے تو اس میں گوبر کی لپائی ہوتی ہے گائے کے گوبر سے تو جیسا کہ میں آپ کو بتایا تھا ہم بھی لے کے آئے تھے تو ابھی لپائی کر رہے ہیں تو یہاں پہ گوبر کی لپائی کر دیں گے اور باقی اس طرف سارا سمنٹر رنگولی وغیرہ ہم اس طرف بنائیں گے تھوڑی بہت یہاں پہ بنائیں گے اور شبائی اندر گیا تھا کیا لینے کے لیے کھلونے اپنے جو کل لے کے آیا ہے یہ اب یہاں کیا کرے گا ان سے گوبر میں گندے ہو جائیں گے یہ اوکے تو شبائی کی آج سے چھوٹیاں ہیں اور چھوٹیاں پڑھی ہیں اس کو صرف دو نومبر تک تین تک تین کو سائز سکول ہے اچھا تو آپ کے وہاں بچوں کو کب تک چھوٹی ہیں کومنٹ کر کے ضرور بتانا اور اس کا بورڈ سی بی ایس سی ہے اور یہ دیکھو بھائی مٹی میں سرو ہو گیا کام تو بھائی ایک چیز اور بتاتے ہیں آپ کو یہ ممی کے داج میں آئی تھی دہج جس کو بولتے ہیں یا پھر جو بھی گفت آئیٹم صاحب بول سکتے ہیں جب لڑکی کی شادی ہوتی ہے تو ان کے ماتا پیتا دیتے ہیں تو ہمارے نانا نانین ہے یہ مشین دیتی ممی کو تو آئی تینک یہ 36 سال پرانی ہے شاردہ کمپنی کی ہے تھوڑی سی اس کی کنڈیشن خراب ہوگی ہے لیکن ابھی اس کو جو ہے ایسے نکال دیا تھا کہ کواس کر دیں گے لیکن اس کو رینوویٹ کروائیں گے سنبھال کے رکھیں گے بھائی تو ابھی اس کی سوڑی بہت ساف سفائی کرتے ہیں پھر اس کو چھوڑیں گے ریپیئر کے لئے اور پھر بتائیں گے آپ کو کیا چیز یہ بنا کے لائیں ہم ہے نا دادی کو ملی تھی یہ نانا نانی میرے نانا نانی نے دی ہے یہ ہاں جیسے آپ کے نانا نانی ہے نا ویسے میرے نانا نانی نے دی تھی مجھے بتائے پہلے ہے نانا نانی کے بارے ہاں ٹھیک ہے تو بھائی دوپہر کے اپنے کاموں سے ٹائم ہو رہا ہے اپنے کاموں سے فری ہو میں جا رہا ہوں مارکٹ اپنے لوکل مارکٹ ڈیڑ میں ٹکر میں اس سے پہلا کام ہے کہ یہ ٹھیک کروانے کے لئے چھوڑنی ہے دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے اس کا وہ آپ کو آگیا آگیا بلوگ میں دیکھنے کو ملے گا باقی مارکٹ میں کیا چہل پہل چلی ہوئی ہے وہ آپ کو دکھاتے ہیں ایک دو بھائی اپنے متر ہیں جنہوں نے پٹا کے بٹوکے شاپیں میں لگائی ہیں تو وہ بھی آپ کو کبر کر کے جبور پتائیں گے تو بھائی اپنی لوکل مارکٹ ڈیڑ میں ٹکر کی لیکن دن کے ٹائم ابھی تک اتنی زیادہ چہل پہل آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گی لیکن شام ہوتے ہوتے رونکیں پھر ہی بڑھتی جائیں گی مارکٹ میں تو یہاں بھی اپنے پٹیال الیکٹریکل شاپ لگائی ہوئی ہے اور کافی اچھی لائٹس یہاں سے میں بھی لے کر گیا ہوں تو آپ بھی جرور وزٹ کریں تو ہر کوئی اپنی دکانیں سجانے کی تیارییں کر رہا ہے کچھ ایک دکانیں سجا دی گئی ہیں بھائی اور کہاں کہاں سے آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں کومنٹ کر کے جرور بتانا بھی جائیں گے سنتوز بھائی کے پاس مٹی کا سمانی یہاں پہ بہت بڑی ہے ملتا ہے پہلے جلتے ہیں اپنے شوبم بھائی کے پاس سب ہی آئے ہیں اپنے شوبم بھائی کے پاس ہم تو یہاں پہ چنے سمول سے بڑے مشہور ہیں اپنے شوبم بھائی کے کس کس نے یہاں پہ کھائے ہیں کومنٹ کر کے جرور بتانا اور نیا پینٹ ہو چکا ہے دیوالی کے اپر بھائی ڈیکوریشن بھائی کے پاس ایک اچھا سا لنچ کرنے کے بعد اب چل پڑے ہیں ہم مارکٹ میں اپنے اور کاموں کو نپٹانے کے لئے یہ ویڈیو میں کوئی بوائی سوبر کرنے پڑ رہی ہے کیونکہ میرا مائک ہو گیا تھا بند اور میرا کوئی ججمنٹ ہی نہیں ہوئی دیکھتا ہوں تو تھوڑا سا جلدی جلدی میں میں ان کے ساتھ ویڈیو نہیں بنا پایا میں بھولی کیا تو اس بات کے لئے بھائی جشوری اگر آپ میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو تو بہت بہت دھنے بات بھائی آپ کا اور بھائی ہم اکیڈمی میں ٹیچر کی جاپ کرتے ہیں اس کے بعد ہم پہنچ جاتے ہیں اپنی مشین ٹھیک کروانے کے لئے انکل کے پاس چھوٹ دی ہے پھر اس کے بعد میں پہنچ جاتا ہوں بھائی اپنا راشن لینے کے لئے ہم منتلی راشن جو ہے ایک جگہ سے لیتے ہیں اور ایک بار میں ہی پورے مہینے کا راشن اٹھا لیتے ہیں تو ہم نے یہاں سے آٹھ وٹ لیں لی تھی سرسوں کے تیل کی کیونکہ اس بار ہم سرسوں کے تیل کے دیپک جلانے والے ہیں کچھ لوگ بول رہے تھے کہ اس بار تیل کے تیل کے تیل کے بھی دیپک جلانے چاہئے تو کمنٹ کر کے جرور بتانا آپ سرسوں کے تیل یوز کر رہے ہو یا تیل کا تیل فائنلی سارے کام نفٹانے کے بعد ہم پہنچ جاتے ہیں اپنی لوکل مارکٹ میں اپنے سنتوس بھائی کی شاپ میں تو یہاں پہ سنتوس بھائی نے مٹی کے دیپک ترہ ترہ کے دیپک آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے کلر فول بھی ہیں بیداوٹ کلر بھی آپ کو مل جائیں گے مطلب ہر چیز آپ کو یہاں پہ مٹی سے بنی ہوئی مل جائے گی دیوالی سے ریلیٹڈ بھی اور عام دنوں میں بھی جو چیزیں ہم یوز کرتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں آپ کو صرف دیوالی پہ دیکھنے کو ملیں گی آپ یہاں پہ نارمل ڈیز میں بھی یہ چیزیں لے سکتے ہیں جیسے مٹی کے گھڑے ہو گئے لکڑی سے بنے ہوئے برتن ٹوکریاں چنگیر ڈلیں جو بھی لوکل یہاں پہ یوت کی جاتی ہیں وہ چیزیں آپ کو یہاں پہ مل جائیں گی تو اگر آس پاس سے آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہو تو جرور یہاں پہ ویزرٹ کریں سنتوس بھائی کی شاپ میں اور کون کون سنتوس بھائی کو جانتا ہے کومنٹ کر کے جرور بتائیں شام کے ٹائم ہم پہنچیں بھائی اپنی لوکل مارکٹ ڈیڈ می ڈکر میں پھر سے اور یہاں پہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا اپنے بنٹی بھائی استاد دینیش کمار تھی جو جو جانتے ہیں کومنٹ کر کے جرور بتانا تو بھائی نے اپنی شاپ لگائی یہ پٹاکوں کی ڈیڈ می ڈکر مارکٹ میں نیر سنتوسی ماتا مندر میں تو یہ مندر ہے اور یہاں پہ بھائی آپ کو مل جائے گا ڈیڈ می ڈکر مارکٹ کا اور یہاں پہ شاپ لگی ہوئی ہے اور یہ دیکھو بلوگر صاحب یہ بھی ایک بلوگر ہے اور بڑے اچھی داموں پہ بھائی جو سیل آؤٹ کر رہے ہیں پٹاکوں کی تو جرور پہنچیں جیادہ سے جیادہ بھائی کا سپورٹ کریں اور پٹاکیں خریدیں اور یہاں بھی بیٹھے ہوئے بھائی لوگ اپنے بکی بھائی جی جشیری آئے ہوئے ہیں